تشریف لے کے آئے ہیں آج کال بڑے بڑے لوگ تحریف لبیت کے ذمہ دران کارکنان کو درا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہم ایسا کر دیں گے تمہارے ساتھ ہم ایسا کر دیں گے لیکن انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زبان کات دو جس میں جا کات دو مدہد مصطفیٰ کی سزا دو مجھے آپ احباب انتہائی محبت اور حلوس کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ یہ ہماری حشقسمتی ہے کہ قبلہ امیر محترم ہمارے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں تو تمام احباب نے ابھی اپنے ہاتھ اٹھا کے لبائی کا نعرہ لگانا ہے اور اس وجدانی قفیت کے ساتھ لگانا ہے کہ آپ یہاں پہ صبح کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے صبحوں سے لے گی اب تک اس سے بڑی آواز ابھی تک حال میں نہ گونی ہو آپ نے اس محبت اور جوش کے ساتھ لبائی کا نعرہ لگانا ہے ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ زبان کات دو جس میں جا کات دو مدہد مصطفیٰ کی سزا دو مجھے اور ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا جسم آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے جب میرے جسم کی راک پڑ جائے نہ ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے اور ایک گودن نہیں صبح میں حشد دلد جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ آقا کے عشی کا معنا رہا لبائی لبائی کی صدا آئے گی ہاتھ اٹھا کے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی کسی کا ہاتھ بھی جلل ہے ہاتھ اٹھا کے لبائی اور سنو ہم کی کی نظام کی بات کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ خدا حسن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی صحابہ نے بھی ہے دی گواہی جہاں نے دنگے بجا بجا کر یہ سلوہ دشمن ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائی بھی ہے ہم ان کی عزت پہ پہلا دیں گے سروں کی فصلے کٹا کٹا کر لپائے 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 یار سولان جانبائی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمانے کے لیے میں دعوت پیش کرتا ہوں محترم المقام عزت ماب جنابے چوہدری مناب